تراوی کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اس بارے میں ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ حدیث سنت کے لحاظ سے صحیح ہے مطن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے یہ مطن میں استحراب ہے کیونکہ دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے اور دوسرا اس حدیث کا ترابی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا وہ جو ترابی کے تین دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے آٹھ رکتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں حضرت عمر سے یہ گڑھ بڑھ ہے اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا ترابی پڑھنے دور غزبناک ہوئے اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پر غزبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو اس نے کہا نہیں غزبناک اس پر ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے یہ بھی گھمایا ہے بات کو بھئی غزبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے لیکن غزبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ترابی سیرے سے بولو بھائی پڑھنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ نبی تو غزبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو مغالقوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لئے اور اپنی ناک اوچی رکھنے کے لئے ایک ساپ اور سی بی اور واضح پاک کا انکار کر جاتے ہیں اب رمضان شریف آ رہا ہے اب یہ بحث چال ہو جائے پیپرز پمپلٹس اخبارات اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھئی پیس رکھا ترابیہ آگے پھر آپ سے ہوتا آ رہا ہے اب تک خاصل ہو اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترکات کرالی کو ہوتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے جبکہ معاملہ اس کے اُلٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کیا ہوتا ہے اب بتائیے ایک ساپ بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور پسانے لوگ دے نشید کر بہتے ہیں سامت ربایت کو ہوتا ہے معاملہ نے موجود ہے ربایت اس طرح ہے وانسائب ابن یزید انہو قال امرا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبیم نقابل و تمیمندداری این یقوما لنس بحدہ حشرت رکاتل قال وکان القاری یقرو بالمئین حتی کننا نعتمد علی العسی من طول القیاء وما کننا ننصری اللہ بلدود الفتر رواہ عمری حضرت عمر بن حضیب فرماتے حضرت عمر بن خطاب نے دو سہادنوں کو وہ بھئی انہیں کاپ کو اور سمیمنداری کو حکم دیا کہ وہ چاہیں لوگوں کو گیارہ رکات ترابی پڑھائیں این یقوما لنس بہتا حشرت رکاتل پوری رواہ نے پڑھ دی کہ گیارہ رکات ترابی جاتے کے پڑھائیں اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب ترابی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو ترابی کیسے ہوتی اٹھا پڑھنے ہوتی تھی ترابی کیسے ہوتی تھی ترابی کی کیسے ہوتی تھی یہ پتہ رہے گا بھی بات رانی کہتا ہے وَقَانَ الْقَارِي يَفْرُوْبِلْمَئِي ایجی صورتیں پڑھتا تھا وہ سو سو آیتیں پڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاتنیوں کا سہارہ لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کے لئے یہاں تو پڑھے ہوئے دربر دربر یا ملوں دربر دربر تا ملوں اللہ ہو تو وہاں عالمی اعتاق ہم لوگ اپنی لاتنیوں کے اوپر سہارہ لیتے تھے حتی ترنا لاتنیوں کو علیتے تھے اسی کی قیام کے لئے ہوتا تھا کہ ہم اپنی لاتنیوں کے اوپر سہارہ لیتے تھے وَقَانَ الْقَارِي يَفْرُوْبِلْمَئِي اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم وہ اپس لوٹتے تھے ایک درنا لیتے جائیے کہتے ہیں کہ ترابی الگ ہے اور تحجد الگ ہے یہ لوگ ترابی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ترابی اتنی لگوی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تھے تو ملکل صبح ساتھ ہونے کے تری ہونا تھا تھوڑا ساموکہ ملتا تھا تو سیری کھانے کا بتاؤ یہ لوگ جب فضوغے پجر فجر نکلنے کے تولو ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب ترابی پڑھ کر واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملاق تحجد پڑھنے کا تو بتائیں اس حدیث کے آئی نے میری ترابی اتنی لگا یہ حدیث نہیں بتاتے اس لئے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے عبیر نے جاب اور سمیم یدالی کو گیارہ رقاب پڑھانے کا حکم دیا اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جنبی جنبی ترابی نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسری یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ سبح حدی کے تریب لوٹتے تھے تو بھی تحجیل سب پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تحجیل درگے ترابیہ لگے یہ روایت حسانے والی تھی ان کے ہاتھوں پر لوگیں میریہ ڈھانے والی روایت تھی لہذا اس روایت سے بہت دورے تھے اس روایت کو بھول کرتی میں آنے گا